اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امیر گل ہے میں کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں ایپ سی پی ایس میڈیکل سپیشلسٹ ہوں ناظرین آج کی یہ ویڈیو بڑے ہی دکھ کے ساتھ اور ایک کرب کے ساتھ میں بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک مریض ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ینگ پیشنٹ کو یہ احساس ہوا کہ میں جو یہ نشا کر رہا ہوں میں جس لط میں پڑھا ہوں جو لانت میں جس میں پڑھ گیا ہوں اس سے میں چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں بھی ایک ذمہ دار شہری بننا چاہتا ہوں یہ ویڈیو میں اس مریض کی مرضی سے بنا رہا ہوں اور اس کا ٹاپک ہے آئیس کا نشا جو کہ بڑے دکھ کی بات بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح عام ہونے لگ گیا ہے جس طرح سگرٹ کو کوئی نشا نہیں سمجھا جا رہا عام لوگ سگرٹ جس طرح پی رہے ہیں بلکل اسی انداز میں اسی طرح ہی آئیس کا نشا میری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے میرے سامنے بلکل میرے سامنے یہ پیشنٹ پیشنٹ کی مرضی سے اجازت سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ایڈریس اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا اس کی زبانی سنتے ہیں کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا اور اب یہ واپسی کی راہ پر کیوں آنا چاہتا ہے تو یہ ہم اسی کی زبانی اس مریض سے پوچھتے ہیں اچھا یہ ویڈیو مریض کی مرضی سے پرمیشن سے میں بنا رہا ہوں مریض کا نام میں نہیں بتاؤں گا مریض کہاں سے آیا ہے یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا یہ پیشنٹ میرے سامنے ہے یہ آئیس کا نشا کرتا ہے کب سے سٹارٹ کیا کیوں سٹارٹ کی تحصیب وجہ کی کدودہ سٹارٹ کر رہے ہو کم سے کم سے دو ایک سال ہو گئے اس نشا کو کرتے ہیں اچھا کیا اس میں کیا حاصل ہوتا ہے اس سے کیا حاصل کیا ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے ایک تو جسم گرم ہو جاتا ہے ہم پہلا اٹیک ہے جو اس کا ہم سب پہ دماغ ہم دل پہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں بہت زیادہ انرجی آگئی ہے طاقت آگئی ہے طاقت آگئی ہے جسم میں ایک عجیب قسم کی پھرتیس ہی آگئی ہے اور بعد میں جب یہ نشہ ختم ہوتا ہوگا پھر آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ جان ہی جا رہی ہے جان ہی ہو رہی ہے نید آ رہی ہے نید آ رہی ہے تو کتنی بطلب ہے یہ فضول سی ایک عادت ہے جس نے آپ جیسے موجوان بچے کو جس نے کمانا تھا اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اس معاشرے کے لیے باقردار شخص بننا تھا یا رب نے یہ کام کر دیا شروع کوئی فائدہ ہے اس کام کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آیا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اندھیرہ ہی ہے اندھیرہ ہی ہے نا سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہے نا سوائے وقتی لذت کے وقتی کچھ فائدے کے وقتی کچھ الرجی کے اور تو کچھ حاصل نہیں ہے نا تو آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا کام ہے جو آپ نے کیا ہے نہیں اچھا کام نہیں تو اب واپس آپ دوبارہ زندگی کی طرف آنا چاہتے ہو ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو پھر نوجوان نسل کو کیا پیغام دوگے کہ یہ نشہ کرنا چاہیے آئس کا یہ اچھی چیز ہے آپ تو خود کر چکے ہو آپ اس نشے سے گزر کے واپس آنا چاہ رہے ہو آپ امانداری سے بتا دو اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دے دو کیا آئس کا نشہ کرنا چاہیے ہم تو روکیں گے ہر بھائی اور مہن دوست کو کہ یہ نشہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھا تو لگتا ہے بھر ہے نہیں ہے صاحب اس نے آپ کو کتنا نقصان کیا اس نشے کی میں سے آپ کا کتنا لاس ہوا کتنا آپ اس سے متاثر ہوئے اس سے لانچ تو بڑا کچھ کیا تھا اور بڑا کچھ حاصل ہوا اور بڑا کچھ چلا گیا اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے نقصان ہی ملتا ہے یہ دیکھ لیں جناب یہ پیشنٹ خود بتا رہا ہے خود اپنی زبانی اور یہ اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ کوئی میرے فیڈبیک کے اوپر نہیں کہہ رہا آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا میرے پڑھانے پر کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں اور یہ پیشنٹ خود میری مرضی سے آیا ہے اور اس کی جو حالت جب میں نے دیکھی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس لانت کے اوپر اس نشے کے اوپر میں لازمی بات کروں کیونکہ میری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ نشاہ ینگ لوگ سٹوڈنٹس پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے تین زید ایک موبیل ایٹر موبیل ڈرکس آئیس یہ تینوں استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ بربادی ہے سوائے بربادی کے اس میں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اویرنس کے لیے کہ جو لوگ آئیس کا نشاہ کرتے ہیں یہ صرف وقتی ایک چارم ہے وقتی طور پر آپ کو اوپر اٹھاتی ہے آپ کا موڈ ایلیویٹ کرتی ہے نیند ختم کر دیتی ہے پارٹی ڈرک کے طور پر لی جاتی ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ معاشرتی طور پر برا کر دیتی ہے انسان کو اخلاقی طور پر برا کر دیتی ہے پاگل کر دیتی ہے پاگل کر دیتی ہے پیشنٹ آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو مصبت راموں پر چلانا ہے ڈاکٹرز انجینئر پڑے لکھے لوگوں میں شامل کرنا ہے یا اس طرح نشے کی بھینٹ چڑھ کے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنانا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ